ہمارے یوٹیوب چینل ختم نبوت فیتھ پر آنے والے تمام مہمانِ گرامی کو محمد عمر کی جانب سے السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ ہمارا ٹوپک عقید ختم نبوت ہے تو آج ہم عقید ختم نبوت کا اجمالی جائزہ لیں گے اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار ہے اس کا نظام کائنات کے ہر ہر وجود کو انتہائی سادہ اور پسترین حالت سے اٹھا کر درجہ و درجہ منتحہ کمال تک پہنچا رہا ہے اس نے جاہا کہ میں پہچانا جاؤں چنانچہ اس نے عمر کن سے یہ بسیط و عریض کائنات اور اس کے اندر مجود مختلف جہان پیدا فرمائے آسمان تک لیے ان کو بلندیاں اتا کی فضائی طبقات بنائے انہیں وسطیں بکشیں نا پیدا کنار سمندر بنائے انہیں تموج عطا کیا پہاڑ بنائے انہیں حیبت و جلال سے نوازا عرض یہ کہ ہر زی روح اور بے روح کو وجود عطا کیا اور اس میں اپنی صفاتوں کا مالات اور حسن جمال کے کسی نہ کسی پہلو کا عقص اتار دیا چنانچہ ارشاد باری طالع ہے ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پرستو والا میں ہر سو اپنے حسن جمال کے جلوے بکھیر دیئے اور اس بند میں ہستی کو اپنے حسن لازوال کا مظہر بنا دیا کائنات کے ہر ہر گوشے میں اس کی صفات متعلقہ کی جلوان و مائیاں اور اس کے جمال جہاں عراقی رانائیاں دامن کشک گلب و نظر ہوئیں جب قدرت خدا مندی نے عرائش عالم کا سمان کر لیا اور یہ عالم رنگ و بہر طرح کی حیات کے لئے سازگار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کسی ایسی ہستی کو خلعتِ وجود عطا کیا جائے جس میں حسن و جمال کی تمام جلوے مجتمع ہوں اس ارادہ الوحیت کی تکمیل میں کارخانہ کائنات میں انسان کو خلعتِ وجود عطا ہوئی رب کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح تقلیق فرمایا کہ ساری کائنات کے جملہ مظاہرِ حسن اس کے پیکر میں سمٹ آئے اس کے اندر ملائقہ کی حقیقت بھی رکھ دی گئی اور حیوانات کی حقیقت بھی اسے جمادات کی حقیقت بھی عطا کر دی گئی اور نباتات کی حقیقت بھی انسان کو رب کائنات نے اپنے کہر و غضب کی مظہریت بھی عطا کی اور رافت و محبت کی آئینہ داری بھی غرض یہ کہ اسے عالم پست و بالا کے جملہ محامد و محاسن کا مرکا بنا کر منصہ شہود پر جلوہ گر کیا گیا چنانچہ تقاضہِ رہوبیت کی تکمیل میں جب جملہ مظاہر حضرت انسان میں مجتمع ہو چکے تو مشیطِ عزدی نے چاہا کہ اب عالم میں کسی ایسے پیکر کو خلقتِ وجود عطا کی جائے جو تمام اصاف و کمالات انسانیت کا جامعہ اور حسن الوحیت کا تمام مظاہر کا عقاس ہو اس میں انوار و تجلیات اپنے پورے نکھار اور کامل شان مظرحیت کے ساتھ جلوہ گر ہوں چنانچہ اس ارادہِ عزدی کے تکمیل میں خلاقِ عالم نے پیکرِ نبوت کو وجود بکشا حسن الوحیت کے تمام جلوے جو پیکرِ انسانیت میں مجود تھے ذاتِ ربوبیت کے مظاہر و کمالات جو مختلف طبقاتِ انسانی میں منتشر تھے وجودِ نبوت میں مجتما کر دئیے گئے اور اس طرح پیکرِ نبوت مظاہرِ حسن الوحیت کا امین بن کر مارزِ وجود میں آ گیا حسن و جمالِ نبوت کی مختلف شانے حاملانِ نبوت میں درجہ بدرجہ تقسیم ہونے لگی اس طرح کے ہر حاملِ نبوت جدہ گانا شانِ مظہریت کے ساتھ حسن الوحیت کی تجلیات کا گہوارہ بنا اور کائناتِ نبوت جملہ مظاہرِ ربوبیت کی امین قرار پئی ارشادِ باری طالعہ ہے کہ یہ سب رسول ہم نے ان میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے تو دوستو جب ربِ ذو جلال کا اس نے سرمدی پھیلا تو کائناتِ بسیق کو وجود ملا اور سمتا تو وجودِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہورِ قدسی کی صورت میں منصہِ شہود پر جلوہ گر ہوا وہ بیکرِ نبوت جس کا آغاز مخلوقِ انسانی کے جدِ آزم حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا تکمیل کی ارتقائی منزلیں تیہ کرتا ہوا کمالِ حسنِ عزدی کی شان مظہریت بن کر حقیقتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں ڈل گیا تو دوستو ہم حضرت محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیلِ نبوت کا ارتقائی سفر کا جائزہ اگلی ویڈیو میں لیں گے تمام احباب جو میرے اس چینل پر تشریف لائے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ آئندہ کے لئے اسی طرح کی دینی معلومات اور اسلامی کی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ